مہاراج بول ساچے دربار کی شری ننگلی نواسی بھگوان کی دیالو پرمنس دیال مہاراج کی پیارے جیسے کی آپ کو پتہ نہیں پتہ یا نہیں پتہ پتہ ہے تو بھی ٹھیک نہیں پتہ تو بتا دیکھتے ہیں یہ جو آج کا آیوجن رکھا گیا آج دو گھٹنائیں گھٹی ہیں ایک تو ستگر نگر والے چھوٹے مہاراجی چھوڑ کے چلے گئے اور تاریخ وائز آجی کا دن چھوڑ کل کی طریق میں دس تاریخ کو ہمارے ہردے سمرات دادا گرمہ راجی بچھوڑا دے گئے تو یہ آج کا جو پروگرام ہے ہمارا ان کی یاد میں ان کو یاد کر کے تھوڑا سا من میں اتسائی آئے گا وہ تو نہ کہیں سے آئے ہیں نہ کہیں پہ گئے ہیں وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم سب کا جیون کیا ہے کیا ہے میرے کو ایسا ہی لگتا کہ ہم سب کا جیون ایک کھلونہ سا ہے چابی بھڑتے گئے چابی بند ہوئی ٹین اور جیسے بھی وہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا یہ ہمارا جیون کیسا ہے تو اس میں ایک بڑا اچھا مارا جی کا بنایا بھجن دکھائی دیا بنی ہے کھیل موہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل موہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے اسے پکڑو چاہے فینکو پربو یہ دل تمہارا ہے اسے پکڑو چاہے فینکو پربو یہ دل تمہارا ہے بنی ہے کھیل ستگر کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل سوہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے پکڑ کر دل کو ہاتھوں میں کبھی ایسے کبھی ویسے میں صد کے کھیل تیرے سے یہ تیرا کیا نجارا ہے میں صد کے کھیل تیرے سے یہ تیرا کیا نجارا ہے پکڑ کر دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل موہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل موہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل موہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے لگا کر ٹھوکریں دل کو نہ توڑو اس طرح بھگوان لگا کر ٹھوکریں دل کو نہ توڑو اس طرح بھگوان یہ تیرا ہی کھیلانا ہے اسے تیرا سہارا ہے یہ تیرا ہی کھیلانا ہے اسے تیرا سہارا ہے بنی ہے کھیل موہن کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل ست گھر کی کھیلانا دل ہمارا ہے تیرے فند نیرالے میں میں دیکھا پریم کا دانا تیرے فند نیرالے میں میں دیکھا پریم کا دانا بھوکھ اسے کی مٹانی ہے یہ دل پنچھی ہمارا ہے بنی ہے کھیل ست گھر کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل ست گھر کی کھیلانا دل ہمارا ہے اسے پکڑو چاہے پھیکو پربو یہ دل تمہارا ہے اسے پکڑو چاہے پھیکو پربو یہ دل تمہارا ہے پرے میں سے کھیلتے ہو جب اچھا لے دیکھے اس دل کو پرے میں سے کھیلتے ہو جب اچھا لے دیکھے اس دل کو خوشی جو داست کو ہوتی ہے نہیں اسے کا کنارہ ہے بنی ہے کھیل ست گھر کی کھیلانا دل ہمارا ہے بنی ہے کھیل ست گھر کی کھیلانا دل ہمارا ہے اسے پکڑو چاہے پھیکو پربو یہ دب دل تمہارا ہے اسے پکڑو چاہے پھیکو پربو یہ دل تمہارا ہے بنی ہے کھیل ست گھر کی کھیلانا دل ہمارا ہے پیارے ابھی آج ایسے ہی موڈ آیا کہ سب کے ایکسپیرینس چلنے چاہیے بیچ میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک یاد آیا ایسے کبھی شری گرمہ رجی بھی موج میں آتے تھے کبھی بھی سنتوں کو ہی نہیں کسی بھی گرستی کو بھی کسی کو بھی کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے بتا بھائی ابھی تک کا تیرا کیا انبھا ہے اور سب نے اپنا اپنا بتایا بہت اچھا لگا آگیا تو مانی جس سے کچھ نہیں بولا گیا وہ بچائرہ جیکارہ ہی بول کے چلا گیا کم سے کم کیونکہ آگیا کا سب سے بڑا محتب ہے اور شری گرمہ جی کے ٹائم پہ بھی کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کچھ نہیں تو اس نے منع نہیں کرنا جیکارہ بول دیا دونوں ہاتھ کھڑے کر دیئے اب بس بلے بلے کر کے چلے آئے تو کیا ہے پیارے کیونکہ اٹھی موج فقیر کی ہمارا آپ لوگوں کا کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ایک وچن کا رشتہ ہے نا کبھیر جی نے بھی کہا ہے اٹھی موج فقیر کی اور ستگر کی ناواق آج تک تو نہیں ہم نے کہا تھا آج کچھ شاید ادھر سے ہی پیرنا ہوئی ہوگی آج ہم بھی آگئے اپنی آئی پہ کہ نہیں یہ سب کو دینا ہی ہے کچھ بھی بولو کچھ بھی کہو کہنا ہے تو شری گرمہ جی کی موج کو سمجھ کے جو تو مان گئے وہ ان کا پیار پا گئے اور جن کو یہ لگا نہیں ہم کیا کہیں کہ ہمارے میں وہ نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے تو پھر اب وہ جانے ہم میں کیا بتا تو کیا ہے پیارے آپ لوگوں کو لگتا نہیں کہ اس بھجن میں مارا جی نے ٹوٹل سچائی لکھ دیئے یہ جو بھجن بنایا مارا جی نے اس بھجن میں انہوں نے اب یہ جو آپ لوگوں کے ایکسپیرینس ہے ایک طرح سے وہ آپ کے دل کے ساتھ کھیل رہے تھے کبھی تو آپ دکھ کی طرف کو ڈیلا تو کبھی سکھ کی طرف کو ڈیلا کبھی ادھر کو پٹکا کبھی ادھر کو پٹکا گھماگ مو کے لانکے ٹکانے بچا دیا تو یہ ایک ان کی کیا گجب کی کھیل ہے کیسا ان کا اپنا رتبہ ہے پر ٹھیک ہے ہم ان کے ہاتھ میں ہیں نا اس سے بڑی ہے ہماری کیا بات ہو سکتی ڈادا گروہ مارا جی کتنی تھکیاں کی آج جرہ سی گرمی لگتی ہے تو کہتے ہیں ارے بایا مر گئے لٹ گئے پٹ گئے ایسی نہیں پھلانا نہیں ہے یہ نہیں ہے تو یہ وہ نہیں ہے وہ جنگلوں میں تپسیا کرتے چلے گئے جہاں وہ اپنے ماتا جی کا انتم سسکار کر کے اپنے دو دو حویلیاں چھوڑ کے رام بھرو سے سب چھوڑ دیا اور رام بھرو سے چھوڑ کے رام جی نکل پڑے اور کہاں گھنے جنگل اکبرپور بکسر بہت گھنے جنگل ہیں اس سمیں یہ بھی نہیں ہوا کہ ہاں کیسے رہیں کہ ہم لوگ یہ یہاں سے وہاں تک جانا ہو تو پہلے کہہ دیتے ہیں ابھی کچھ کھانا مانا کھلا دو گئے سیدھی سی بات ہے پر وہ مہاپورشوں نے جو تھکتیاں کی ہیں ہم لوگوں کے لئے اور اتنی کہاں سے چلے کہاں یہ چھپرا کہاں بیچ میں جنگل اور جنگلوں میں نکلتے نکلتے پھر بیچ میں جائپور ہوتے ہوئے اور کہاں سے نکلتے 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 کہاں ٹیری پہنچ گئے اور ہم کو جو ہے یہ کیپٹن صاحب جی کہ یہاں اگر چار چکر لگانے پڑ دیں پیدل پیدل تم تھک جائیں گے بھئیہ تھک گئے تو چار چکر سے ان کے ہزار گناہ زیادہ وہ چلائی ہوگی اور چھپرا سے لے کے ٹیری تک پر مہاپورشوں نے کیا کر کے دکھایا اور چلو جی وہ تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو جنگلوں میں تھے پیڑ پودوں کی ہوا آتی ہوگی کیونکہ ہمارا من بیمان ہے نا ہم تو سوچ لیتے ہیں اپنے مطلب کی بات کی وہ تو پیڑوں کی چھایا میں رہتے تھے تو کیا ہو گیا شیری گرمہ جی کو دیکھ لیجئے آگرے کی آگ پر صدھ ہے آگرے کی تین چار چیزیں پر صدھ ہیں تاج محل پیٹھا گرمی اور جوتا آگرے کا جوتا بڑا اچھا ہوتا ہے جوتا 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 شوز تو کیا ہے سب سے زیادہ اس کا نام ہی آگرہ پتہ نہیں شاید آگ سے جڑا ہوا ہے کیا ہے کیوں رکھا گیا پتہ نہیں پر وہاں کی گرمی بہت پر صدھ ہے آج بھی ہم سوامی جی کی پرانی لیٹرز دیکھ رہے تھے جو انہوں نے کبھی لکھی تھی کیسے کیسے جو ہے گروہ مراج جی نے وہاں پہ تپسیائیں کی ہیں اور بیچ میں جھنجٹ پڑا اس کے پیچھے پھر ان لوگوں نے جھوڑ دیا اپنے آپ کو کہاں کہاں کیسے کیسے کر کر کے کر کر کے کر کر کے جو ہے اس سیتی میں پہنچے کہ آج وہاں پہ آشرم بن کے تیار ہوا آج ہم لوگوں کو چاہیے اس کمرے پہ گرمی لگ رہی ہے تھوڑا ایس ہی نہیں ہے اس میں یہ ہونا چاہیے اس میں یہ ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کو تو مالک نے بہت سویدھائیں دے رکھیں ایک دن ہم بیٹے بیٹے سوچ رہے تھے ابھی حال فلحال میں کی گارگی ادھر لوگ ڈاؤن کے بیچ میں سنگت سے کافی جو ہے دوریاں بڑھ گئیں اور ان سے کیسے ملا جائے ترنت ہی جیسے ہردے سے ہی آواز آتی ہے گارگی شرم کر یہ تو انہیں سوچا کیسے وہ یاد کرو ان کے وقت جب بچائرے چٹھیاں لکھتے تھے اور چٹھی پتہ نہیں پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی کہاں کہاں اور آج تو بھائیہ آجانا ایک سیکھنے اور تو اور اٹھا کے سارے بڑھ سپ پہ ایک میسیس پایا سب میں پہنچ گیا ایک آج کا سمیں اور شریگر مہارات جی سوامی جی کے مہارات جی کے وہ جو آپ نے لیا اس میں پڑھا میں نے تو اس میں مہارات جی ہاتھوں سے چٹھیاں لکھ رہے ہیں اور کہ ہاں فلانے کا نام وہ سب کے نام یاد ہیں فلانا 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 جتنی سنگت ہے ایک ایک کر کے سب کے اکا دکھا پھر نیچے لکھتے ہیں بھائی کوئی رہ گیا ہوتاں مجھے چمہ کرنا اور سب کو جو ہے آشیرباد دے رہے ہیں ایسے سوامی جی نے چٹھیاں لکھی ہیں سب کو یاد کرتے کرتے بعد میں جو ہے کچھ ایک دو چٹھیاں ہیں جو شاید کسی کسی سے لکھا کے نیچے سائن کی ہیں تو کیا وہ ایک سمیتہ مہنتے تو ان لوگوں نے کی ہیں آج ہم لوگوں کا اتنا تو فرج بنتا ہے نا آپ سب لوگوں نے شری گرمہ راجی کی رحمت بتائی ہم پہ یہ کرپا ہوئی ہے ہم پہ یہ کرپا ہوئی ہے ہم پہ یہ کرپا ہوئی ہے بہت اچھا لگا سن کے کہ آپ ان کے احسان فراموش ہو کہ ہاں آپ پہ انہوں نے احسان کیا تو آپ کے دل کے اندر ان کا احسان ہے پر بیچ بیچ میں یہ بھی سوچتے رہنا کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں انہوں نے تو ہمارے لیے اتنا کچھ کر دیا اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے سمرن ہے ستسنگ ہے سیوہ ہے مالک سے پیار ہے کسی بھی ڈھنگ سے کر لو کسی بھی ڈھنگ سے ان کو یاد کر لو اب کسی نے پوچھ رہے تھے یہ آج اسویرہ بابا جی ہمارے بابا جی ہیں پیارے پیارے اچھا لگتا جب یہ آجاتے ہیں مجھے بھی لگتا ہے میرا کوئی فیملی میمبر آگیا وہ تو آپ سارے پر یہ خاص ہیں کہتے ہیں بھائی جی ایک بات بتاؤ اب ان کی بھاشا تو نہیں ہم بول پائیں گے پھر گڑ بڑ ہو جائے گی تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کہتے ہیں کہ گروہ اندکار سے پرکاش کی اور لے جاتا ہے یہ کونسا اندکار ہے اور کونسا پرکاش ہے باتیاں جلاو تو پرکاشی پرکاش ہے گروہ نے کی کرنا ہے سویچ آن کرو دیو پرکاش جگمک جگمک مجھے گروہ نے کی کرنا ہے سوال ان کا بہت صحیح ہے آپ ہی لوگ بتا سکتے ہو کہ کونسا اندکار سے نکال کے گروہ جی پرکاش کی اور لے کے جاتے ہیں جرا سب بٹن آن کیا یہ گول لٹو جل گیا اور اب یہ جلاد و مات دیوالی ہو جائے گی تو اندکار کہاں رہ گیا ہے کہیں اندکار کونسا اندکار ہے ہم نے کہا بابا جی یہ جو میں میری کا مو ممتہ کا واسناؤں کا ترشناؤں کا یہ جو مایہ کا اندکار ہے جیسے ہم یہ کہہ دیں بھئی یہ میرا رومال ہے ادھارن یہ یہ میرا رومال ہے ارتحت میرا اس کے ساتھ اتھاہہ اس سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ اب یہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں یہ میرا رومال ہے ہا یہ میرا رومال میرا رومال میرا 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 اچانک جو ہے دھولنے کی بات آئی پرسم جی دھو رہے تھے بچارے سے پھڑ گیا اب ہم نے رونا دھونا چالو کر دیا ہائے میرا رومال پھڑ گیا اب میں کیا کروں گی میرا رومال اوہ کیا رہا بھوا جی اور بھی تو بہت سارے ہیں نہیں وہ میرے کو کارٹون والا میرا ایک ہی رومال کتے بلے والا میرا وہ ایک ہی رومال تھا وہ میرا رومال چلا گیا میرا رومال میں کیسے کروں ہم ایسے فسے ادھارن کو آپ سمجھتے چلے جائیے جیسے بابا جیسے بات ہوئی مان لیجئے اسی بیچ میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے کہہ جو ہے رونا دھونا مچا ہوا ہے بابا میرا رومال تھا اس نے میرا سندر والا کارٹون والا رومال تھا اس نے پھار دیا میرا رومال میرا میرا والا رومال پھار دیا میرا والا رومال پھار دیا اب سوامی جی نے اس ڈھنگ اس پرابلم کو جس ڈھنگ سے سلجھایا ارے گارگی تو اس رومال کے پیچھے رہ رہی ہے تیرا یہ شریع بھی نہیں رہے گا یہ رومال تے ساتھ کونسا مو پوچھے گی یہ مو ہی نہیں رہے گا کیا جھنجڑ میں پڑ گئی تو گرمہ راجی کی بچی ہے گرمہ راجی اس کو چھوڑ کے کیا یہ کارٹون کارٹون کر رکھی یہ کیا ہے بیٹے اب سوامی جی نے جو اپنے ڈھنگ سے سمجھایا وہ جو انہوں نے گیان کا پرکاش دیا تو یہ جو میں موم آیا کہ اس میں جھنجڑ کے اندھکار میں فسی ہوئی تھی اس سے نکال کے جو انہوں نے میرے کو پرکاش دیا اس کو کہتے ہیں اندھکار سے پرکاش میں لانا دیسے تو دیا جلاو خود ہی ہو جائے گا اس میں پرکاش کی ایسی کوئی اور ہم اس طریقے سے کوئی کرود کی اندھیرے میں فسا پڑا ہے کوئی موہ کے اندھیرے میں فسا پڑا ہے کوئی لوگ کے اندھیرے میں فسا پڑا ہے کوئی اہنکار کا تو کیا کہنا پسی پوچھو نا اس کا تو جھنڈہ ہی بڑا جبردست ہے اور وہ کہتے ہیں میں تم سب کے ہجار اب گل ماف کر دوں گا دلتیاں کرتے رہنا ہجار گل نہ کرو میں ماف کر دوں گا پر اہنکار نہیں بخشوں گا وہ اس کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں وہ تو چھوڑیں گے وہ کنہیہ جی کی یاد آگئی ان کیا بھی بھائی ہے سب کچھ ماف کر دیں گے پر اہنکار اس کے لئے انہوں نے اپنوں کو نہیں چھوڑا تم نے اہنکار کیا تو کیا کیسے اب ایک بار جو ہے گروڑ جی کو ست بھاما کو اور اس کو اہنکار ہو گیا گروڑ جی نے سوچا میرے جیسا تیج کون چلتا ہے میں تو بڑا گھج اور یہ چکر ان تینوں کو گھمنڈ ہو گیا اور گروڑ جی نے سوچا ارے تیر سویر پربو میرے پہ ہی تو لدکے جاتے ہیں اگر میں نہ ہوں تو یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے میرا ہی تو ہے اگر میں نہ ہوتا تو یہ کیا کرتے کچھ نہیں کر سکتے اور ادھر چکر جی مہارا جو تھے سدرشن وہ بھی اس بھی من میں سوچ کے بیٹھا جب دشمن زیادہ حاوی ہوتا تو یہ میرا ہی پریوگ کرتے میں ہی کاٹتا ہوں میرے بھی نہ تو یہ نہتھے ہیں ان کو کچھ پر استیتہ بھی نہیں ہے اور ستبھامہ جی کو اپنی سندرتہ کا تھا دوسرا وہ ان کی برادری کی تیادو تھی تو ان کو یہ تھا کہ ہاں سب سے زیادہ سندر میں بھگوان نے بھی سوچا میں نے دوسروں کا گھونڈ نہیں چھوڑا یہ بیماری میرے ہی گھر میں کیسے آئی اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا تب ہی بھگوان نے جو گھرڑ کو بلایا بھولے ایسا ہے گھرڑ تم سب سے تیز چلتے ہو ایسے کرو فلاں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تھوڑی دوری پہ ہے وہاں وہاں جاؤ اور وہاں پہ ایک وانر ہے وانر کوئی نہیں ہنوان جی تھے وہاں ایک وانر ہے تو اس کو جا کر کے کہہ دو کہ تجھے نا کرشن نے بلایا بھولے اچھا ابھی بلا کے لاتا ہوں گئے اور گئے اور جا کر کے جو ہے ایسے اہنکاری ویکتی جو ہوتا ہے نا کبھی بھی سبیتہ سے نہیں بات کرے گا اگر کوئی ویکتی سبیتہ چھوڑ کے بیتو کی بات تو تڑھاک سے بولنے لگ جائے تو سمجھ لینا اس کے اندر اہم آ گیا اور وہی بات ہوئی اس نے بھی جو ہے سیدھے سیدھے گیا اور جا کر کے لیٹے ہوئے تھے ہنوان جی اور اس کو بولے اے وانر تجھے کرشن نے بولایا پھر وہ بھی ہنوان جی تھے وہ اپنی قسم کے جو ہے اللہ کیا کون کرشن ہے میں نہ جانتا کسی بھی کرشن اور ہنوان جی کس کے عاشق ہیں بھگوان رام کے تو ایسے بھی انہوں نے بھی بے منسے سے جواب دے دیا بولے میں کسی بھی کرشن کو نہیں جانتا اب تو گرور جی اور گھمنڈ میں آگئے اور بڑے جھٹکے سے آئے اور آ کر کے ان سے بولے اس کو بلانے کو کہہ رہے وہ تو آپ کو جانتا بھی نہیں اس نے تو ایسے ایسے بولا بھگوان نے کہا اچھا جاؤ اب جاؤ جا کر کے اسی کو کہہ دو تجھے تیرے رام نے بلائیا ہے اور صدرشن چکر سے کہا یہاں گیٹ پہ کھڑا ہو جائے کوئی اندر آنا نہیں چاہیے جب تک ہم نہ کہیں آرڈر نہ دیں کسی کی انٹری نہیں نو انٹری اور اگر تم ہوئے تو میری رکشہ کرنا اندر مت آنے دینا کسی کو بھی وہ بھی ڈٹ جائے اپنے ڈیوٹی پہ اور ادھر جو ہے بھگوان بیٹھ کے اپنے آسن پہ ست بھاما کو بٹھا لیا پروس میں تب ہی کہا کہا ہے اور پروس میں اگر آپINDی زیادہ میں ایسے چلتا چلتا کب تک آئے گا تو حنمان جی کو تھوڑا گصہ ہے ہاتھ مارا کے ہتھ تمہیں آرا جب میں کہا ہوں کہ میں آ جاؤں گا تو ایک دم سے ڈھٹکا دے کے پیچھا کیا اور ایک سیکنڈ کے اندر اڑے اور اڑ کے وہاں پر پہنچ گئے اور سیدہ مندر میں بھگوان کی چرنوں میں پرنام کیا اور پرنام کر کے بولے پربو انہوں نے اپنا روپ جو کر لیا تھا رام روپ یہ تو یہ ہے نا اور وہ ساتھ بھاما تو لکشمی روپ تھی نہیں جو میہ سیتہ بنتی وہ تو رکمنی جی ہیں تو جیسے ہی جو ہے یہ بھگوان کا رام کا روپ بنا کر کے بیٹھے تیسے ہی جو ہے ہنمان جی نے آکے پرنام کیا اور پرنام کر کے بولے پربو یہ آپ کے پاس میں کونسی داسی بیٹھی ہے ساتھ بھاما جی کیا حالت ہوئی ہوگی ایک چھوٹا ساشش داسی بتا رہا ہے اور اس کو بڑا عجیب سا لگا وہ اٹھ کے اندر چلی گئے اب یہ گروہ جی پہنچے نہیں ہیں ادھر کام سب ہو گیا تو پھر بھگوان نے پوچھا ہنمان جب آپ آئے ہو تو آپ کو رستے میں روکا نہیں کسی نے جٹ پہ تھا کوئی کون تھا صدرشن چکر تو بولے کہ رستے میں آپ کو روکا نہیں کسی نے بولے پربو یہ ایک بٹن سا پڑا ہوا تھا یہ لوکنا بٹن بتاؤ جی جو کہتا میں بھگوان کی رکشہ کرتا ہوں ہنمان جی نے اس کو بٹن بتا دیا ان کی ساری وارتال آپ ہوگی اب گروہ جی کو تو شرم کے لیے کہنے کی جھوٹتے نہیں وہ گروہ جی اب پہنچ رہے ہیں جو کہہ رہے تھا میرے پیٹ پیٹھ کے تو کیا ہے ایسے یہ سنت مہا پریش بھی کہتے ہیں اہنکار مت کرنا دوارے پہ آنا وہ بچہ بتا رہا تھا درواجے پہ تو آیا ہو بینہ کسی کام نہ کر پر ہم تو جو ہے گھر سے ہی لسٹ بنا کے چل پڑتے ہیں یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے اس کا مطلب ہے تم سودہ گری کرنے جا رہے ہو ہے نا تو کیا ہے پیارے جیون ایک کھیل ہے ہمارا وہ بھی کھیل کے چلے گئے ہیں ایک کلا کار ہوئے ہیں رادہ کرشن پردھان منتری بھی رہے راشتر پتی اور اس میں بھی رہے وہ نا اس میں ناٹے کلا میں بڑا ان کا انٹریسٹ تھا تو ان کے ساتھ ایک اور تھے ایشور چندر ویدیاس ساگے ان کا وشیش اٹریکشن تھا اسی اس میں ہر کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا ناٹک ہو پلے ہو کچھ بھی بہن جاتے جورتے تو رادہ کرشن بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے اور کبھی کبھی وہ اکیل نہیں چلے جاتے تو ایک جگہ وہ کہیں پلے ہو رہا تھا تو اسی پلے کے بیچ میں جو ہے پلے کیا تھا پتہ نہیں پر اس میں نے ایک ایسا سین آیا کہ جس میں ایک لڑکے کسی لڑکی کو چھیڑ رہا اور بار بار اس کو تنگ کر رہا اس کے جیور لوٹنے کو ہو رہا تو وہ اس طریقے کا رول کر کے اس کو تنگ کر رہا ہے اور ایشور چندر ویدیہ ساگر سے دیکھا نہیں گیا کمال کی بہت پیچھے بھی بیٹھا کوئی سنتا ہی نہیں ہے وہ بچی پریشان ہو رہی ہے اور پلے تو چلی رہا تھا اور ایشور چندر ویدیہ ساگر نے اپنا پہنوں سے جھوٹا اتارا اٹھا اس کے سر پہ مرا لڑکے کے لڑکے نے اٹھایا اور سر سے لگا لیا تو جب پلے ختم ہوا تو انہوں نے کہا جھوٹا واپس کر کہتا جی میرے کو میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں پلے میں پر جیسا انعام آپ کے دوارہ مجھے ملا ہے ایسا کسی نے بھی نہیں دیا کیونکہ آپ جیسا بندہ بھی میرے پلے میں اتنی سچائی تھی کہ آپ جیسا بندہ بھی دھوکہ کھا گیا آپ بھی بھول گئے کہ ہاں مطلب میں ایک ناٹک کر رہا تھا تو یہ تو میں جھوٹا تو اپنا جی گولڈ میڈلیسٹ کے اوپر کر کے رکھوں گا کہ یہ میرا سب سے بڑیا انعام ہے تو مہا پرشبی کہتے ہیں یہ جیون ایک رنگ منچ ہے یہ سنسار کرم بھومیاں یہ جیون ہمارا ایک رنگ منچ ہے اس طرح کا کھیل کھیل جاؤ سچ مچ کھیلو جھوٹ مٹ کھیلو اور اس طرح کا کھیل جاؤ یہ دیکھو کر کے چلے گا کھیل جیون ہی تو کھیل گئے ہیں اور کسی کو پناہ بھی نہیں چلا اور کس کو یاد کرو سب سے ایک مہان آج ان کی پونتی تھی ہے ستگر نگر والے چھوٹے مہارا جی ہمارے ہم نے ان کے درشن کیے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح سے میں نے ایک بار ان سے پوچھا سوامی میرے کو ایک میری ہوبی آئی ہے کہ تم گرمہ جی کی شرن میں کیسے آئے تو یہ بات میں نے سوامی جو سے کہی کہ کوئی گرمہ راج جی کے ٹائم کا پرانا بندہ ہوئے تو مجھے آپ ان سے ملوا دو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مالک کیسے تھے اور گرمہ راج جی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار کیسی تھی ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی جتلایا وہ دھیان کی بات الگ ہے لیکن اب جتنا دھنگ سے آپ لوگ ان کو جانتے ہو اتنا دھنگ سے تمہارا جی کو نہیں جانتے وہ ان کو تو وہی جانوں کہ جو سوامی جی نے بتا دیا یا جو ہم نے بتا دیں گے پر ان کو تو جانتے ہو کیسا تھا جیون ان کا مہارا جی سوامی جی نے مہارا جی نے بتایا ستگو نگر والوں نے کہتے ہم میں تو کیا کی بینگے لیڈی زیادہ آگے آنے کی انمتی ہی نہیں ہوتی تھی اور جتنا بھی رہتے تھے اور جب سنیاس دیا دونوں بہنیں تھی دونوں بہنوں کو ایک ایک جوڑا دے دیا جو تن پہ پہنا تھا کل کو کیا پہنیں گے یہ نہیں پتا اور یہ فرما دیا ہم نے جو دینا تھا دے دیا بس جاؤ کماؤ کھاؤ ایس کرو اس ایک جوڑے سے یہ نہیں پتا کیا ہے کیسے ہے کہاں جانا کیسے کرنا لیکن مالک پیچھے رحمت تھی ان کی اور کس طریقے سے آج ستگو نگر میں دیکھو کتنا پر پنچ پھیلا پڑا کتنا ان کی لیلہ ہے یہ سب بلیسنگ جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے پر ہوتی ہے ہم نے آپ کو سو روپے یہ دے دیے وہ تو دکھائی دے گا اور وہ خرچ بھی ہو جائیں گے لیکن جو بلیسنگ مل گئی وہ دکھائی تو نہیں دے گی پر وہ آپ کو امانداری سے بتانا جو جو کھڑے ہو کے بولے ہیں انٹرنل پرسنتہ ہوئی کے نہیں ہوئی وہ ان کی دین تھی کیونکہ ان کے بچن تھے ان کے دوارہ ایسے پتا نہیں سیدھا سیدھا تو نہیں کہا انہوں نے کہاں ان کو کہہ دو انہوں نے جرور پریئر نہ دی ہوگی کہ ہاں آج ان کو سب کو موقع دے ہو اپنا ایکسپیرینس بتائیں اور وہ خود بھی اپنے ٹائم پہ اس طریقے سے کرواتے رہتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم بتا جائیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جیون میں جو مطلب ایکسپیرینس ہیں وہ ہم ان کو چنتن کرتے رہتے ہیں آج آپ لوگوں کو پتا چل گیا ایک چنتن بنا رہے گا پتا نہیں بھائی جی پھر دوارہ کو پکڑ لے تو وہ چنتن جو ہے آپ لوگ بنائے رہو گے اور اسی چنتن کے رہتے رہتے ہیں اسی کو تو بھگتی کہتے ہیں سماتھ دی لگانے کو تھوڑی نہ بھگتی کہتے ہیں دھیان کو تھوڑی نہ بھگتی کہتے ہیں بھگتی تو یہی کہتے ہیں کہ ایک چنتن بنا رہے چاہے تم جو ہے کہیں بھی کچھ بھی کرتے بھی رہو پر چنتن مالک کا کرتا رہو اب یہ کھرڑ میں گئے تھے تو وہ بچی کا سوال تھا کہتے ہی کام کرتے ہوئے کیسے بھاو بن سکتا ہے آپ نے کہا بھاو سے ہر کام کرو اور کیسے کام کرتے ہوئے کیسے بھاو بن سکتا ہے میں نے کہا روٹی بناتی ہے کہتی ہاں تو میں نے کس کے لئے بنانے کہتی بچوں کے لئے میں نے گرمہ جی کے لئے بھوگ بنانا بچار بدل دے کہ گرمہ جی کا بھوگ بنانا ہے صفائی سے بناناں جھوٹھا اٹھا نہیں ہاتھ لگانا کیونکہ مالک کو بھوگ لگے گا اور سچائی صفائی سے بناو سفائی کرنی ہی ہے وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے تو یہ سوچو مالک تو بھی گھومتا ہی ہے یہاں سیر تو کرتے ہی ہو تم بھی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ہم تھک جاتے ہیں والا وہ نہ تھکیں گے تم تھک جاتے کیا بتا کب ٹہلنے لکے نکل جائیں بھاو کو منا کے رکھو ایک گھر کے اپنے بجرگوں کی طرح ان کا ایک رشتہ بنا کے رکھو کہ ہمارے گھر کے بھوڑ پرنیاں ہیں اور وہ دیکھو پھر کیسے بجرگوں کی طرح ہے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نیہ کو پار کریں گے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو پیارے زیادہ نہیں کہیں گے اتنا ہی بہتا ہے یہ جیون ہمارا ایک کھلونے کی طرح ہے اور یہ جندگی ایک رنگ منچ ہے اس طریقے سے جھوٹ مٹ کھیل لو اور سچ مچ لگے اور سچ مچ کھیلے بھرلا کوئی تو ہمارا یہ جیون مہارا جی نے ایک ایک شبد ان کا بڑا گجب کا ہے ہم ابھی دیکھ رہے تھے مجھے یہی دکھائی دے گیا تو کیا سچ بات جیون سب کے ایک کھیل ہے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بندے تک اگر تم سب سے کہو کہ تم اپنی نہ کوئی نہ کوئی کہانیاں لکھ دو تمہارا جیون میں ابھی تک سب کے گرنت بن جائیں گے چاہے وہ بچہ چھوٹا یا بڑا ہے کیونکہ سب کے جیون میں اتھل پتھل اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ہم کو مالک کا سہارا ہے اگر ہم کو ان کی شہرن ہے ملی ہوئی ہے اور ان کا سہارا ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہے گرمہ راجی ہمارے ہیں گرمہ راجی ہمارے ہیں گرمہ راجی تو ہمارے تم ان کے کب ہوگے دل سے دونوں طرف سے جو ہے مام لب رب پر ہونا چاہیے انہوں نے تو ہم پہ پل پل پن یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں بھائی صاحب کچھ دن پہلے ان کی لکڑیاں تو الگئی ہوتی کس طریقے سے جو ہے اس کا آواز دینا اور اس کا نیچے آنا اور پھٹ سے بجلی گرنی تو لکڑیوں کی تو نوبت ہی نہ آتی سیدھے جل پر با ہو جانا تو پتہ ہی نہیں چلنا تو بندہ کی درک ہو گیا تو پیارے جیون ہمیں مالک کیسے کیسے کس طریقے سے سنبھالتے ہیں یہ ان کی لیلہ وہی جانے ہمارا تو بس یہی ہے کہ بھگوان یہی ہمارا صحبہ گیا کہ ہم تیرے ہیں اور تُو ہمارا ہے بس اور وہ پنجابی میں ہندوستانی لوگ اکثر ایک محابرہ بولتے ہیں ارے کار ڈر جب سنیاں کتوال اگر کتوال ہمارے اپنے ہی پتی دیو ہیں تب تو پھر بری ہو ہی جائیں گے تو پر اتنے بے فکر ہو گئے تو وہ پھر بھٹکا دیں گے پھر تم ہمارے بھروسے ہم نے تم کو یہ طریقہ جو بتایا ہماری بات آئی ہوئی بات کو تم کرتے چلے جاؤ پھر تو میں تمہارا ہوں اگر تم آگیا سے بھی مکھ ہو کے جا رہے پھر میں کوئی نہ بنتا تمہارا بنوں گا ہوں تو تمہارا ہی پر تمہیں پھر جنموں پہ جنم بھٹکنا پڑے گا لیکن نہیں پیارے ہمیں شریعہ برمیراج جی کی پاون شرن میں آئے ہیں تو پس اب آئی گئے ہیں بہت جنم بچھڑے تھے مادھو یہ جنم اب تمہارے لے کے اور اسی کو سنبھال لو پربو جیسے بھی ہیں اس کا بیڑا پار کر دو اور اپنے شریعہ چرنوں میں لگا کر کے مالک اس کھلونے کو جیسے کیسے بجالو چھنچن کر کے اور کچھ بھی کر لو یہ تمہاری موج ہے اسی میں ہمارا کلیان ہے کہ آپ کی نظر ہی نایت ہم پر پڑی رہے ہیں بولو جائے کارا بول میرے شریعہ بول سانچے دروار کی جی ننگلی نیوانی بھگوان کی پرمہنس دیال مہارا جی کی گھٹ گھٹ واسی بھوک جا رہا ہے بھوک جا رہا ہے